موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتے ہو خیر و حافظ ہوں گے جماعت دویم مضمون ہے اردو آج ہم سبق نمبر آٹھ آگ کتارہ کہ صفہ نمبر پچاس سے الفاظ معنی اور صفہ نمبر اکاون سے یہ چھوٹیے اور بڑیے والے الفاظ کو الگ الگ کر کے لکھیں گے آئیے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم الفاظ معنی سیکھتے ہیں نمبر ایک پر ہے بدولت بدولت کے معنی ہے کی وجہ سے یا وجہ سے مطلب آسرے سے یا بزریہ جیسے آپ نے کہا کہ میں اپنی امی کے بدولت بزار گیا مطلب اپنی امی کی وجہ سے بزار گیا ٹھیک ہے نمبر دو پر ہے آدت جس کے معنی ہے توڑ طریقے توڑ طریقہ یا طبیعت ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نمبر دین پر تھام کر مطلب پکڑ کر اس کے بعد نمبر چار پر ہے دل لگا کر مطلب اس کے معنی ہے توجہ سے یا شوق سے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر پانچ پر ہے پسند دیدہ مطلب کسی چیز کو پسند کیا پسند کیا ہوا ٹھیک ہے یا پسند کے قابل اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے نقص نقص کے معنی ہے خرابی یا عیب یا کمی ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے الفاظ معنی ہے پیارے بچوں مزید آگے بڑھتے ہیں اور چھوٹی اور بڑیے والے الفاظ کو الگ الگ کرنا سیکھتے ہیں پیارے بچوں آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جب چھوٹیے کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں آئے تو ای کی آواز دیتی ہے جیسے چھوٹی تو کیا کس کی آواز ہے ای کی جبکہ بڑی ای کی آواز اے کی طرح ہوتی ہے جیسے ملتے تو ملتے کہ آخر میں کیسی آواز آرہی ہے اے کی طرح اے کس کی آواز آرہی ہے اے کی طرح ٹھیک ہے سمجھ جائیں آپ کو چھوٹیے والے الفاظ اس کے کھانے میں لکھیں گے اور بڑی ای والے الفاظ اس کے کھانے میں لکھیں گے ٹھیک ہے نمبر ایک پر ہم چھوٹیے میں لکھیں گے چھوٹیے کے الفاظ میں خرابی تو یہ آخر میں کیسی آواز آرہی ہے ای کی آواز آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیس میں جائے گا چھوٹیے میں خرابی اب اسی طرح بڑی ای میں ہم لکھیں گے ملتے ہیں اب اس کے آخر میں کیسی آواز آرہی ہے بڑی ایک آواز آرہی ہے تو یہ کیا ہے بڑی ایک اس کے بعد نمبر دو پر ہم لکھیں گے چھوٹی اب چھوٹی میں کس کی آواز آرہی ہے ایک کی آواز آرہی ہے تو یہ کس میں جائے گا چھوٹی ایک میں یہ ہو گئی اس کے بعد ہم لکھیں گے اب اب تو کس کی آواز آرہی ہے اس میں ایک کی آواز آرہی ہے اب اس کے بعد نمبر تین پر لکھیں گے حدیث کس کی آواز آئی ہے چھوٹی ایک ای حدیث اب لکھیں گے سیر پڑھ کے دیکھیں سیر ایک کی آواز آرہی ہے تو یہ بڑی ایک آہ بچو یہ ہے آپ کا گھر کا کام دیا کے الفاظ میں سے چھوٹیے اور بڑیے والے الفاظ تلاش کر کے لکھیں اب دیکھیں میں نے یہاں الفاظ دیا آپ کو لمبی ستکے بیزار چیز تصفیر نعمتیں نیک چستی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک طرف آپ کو چھوٹیے کے الفاظ دیا ہے ایک طرف بڑیے تو جو چھوٹیے کے الفاظ ہے آپ نے اس چھوٹیے کے طرف لکھنا ہے اور جو بڑیے کے الفاظ ہے وہ آپ نے بڑیے کے طرف لکھنا ہے سمجھا گئے اسی کی ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ شکریہ